بسم اللہ الرحمن الرحیم مل صاحب جو ہے وہ سوسائیٹی اسلام آباد میں لے کے آ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے یا جسٹ یہ ایک ہوائی بات ہے اس کی اوپر میں تھوڑی سی جو ہے ڈسکشن کروں گا میری ریال سٹیٹ کی فیلڈ ہے اس لئے جب ریال سٹیٹ کے حوالے سے جب بھی کوئی خبر آتی ہے کوئی بات آتی ہے تو میں اس میں ضرور ویڈیو بناتا ہوں یہ ویڈیو کسی بھی پروجیک کو کسی بھی لوگوں کو یا مولانا صاحب کو کسی کی مارکیٹنگ کرنا یا کسی کی خلاف یا پلس مائنس بات کرنا نہیں ہے بلکہ جو عوام ریال سٹیٹ پر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے ان کے لیے جو مسددے کا معلومات ہیں ابھی تک ہمارے ذرائع کے مطابق وہ آپ سب کیلئے لے کے آنا ہے پچھلے دو ہفتوں سے یا تین ہفتوں سے اسلام آباد کی مارکیٹ کے اندر اسلام آباد کی ریال سٹیٹ سیکٹرز کے اندر ایک خبر اڑتی اڑتی یہ آ رہی تھی کہ جناب حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتو اپنا ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں سو بہت سارے لوگوں نے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے نام کی وجہ سے لوگوں کو مدعو بھی کیا اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کیا اور لوگوں ہو سکتا ہے یہ اب مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کو بوکنگ زیادہ پیسے بھی پکڑنے ہوں سو میں یہاں پر کیونکہ مولانا صاحب فیصلہ باد سے ہیں ہم اسلام باد سے ہیں ان کو اسلام باد کا ہو سکتا ہے خبر نہ ہو سو یہاں پر ایک چیز یہ انتہائی ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ابھی تک جب میں نے تھوڑا سا مولانا صاحب سے میرا رابطہ تو نہیں ہے لیکن آ ارد گرد جب میں نے کچھ حلقوں سے معلومات کی معلومات ملی کہ جی مولانا تاریخ جمیل صاحب کوئی سوسائٹی اسلام باد میں نہیں لے کے آ رہے نہ ایم ٹی جے کا کوئی سوسائٹی کا پروجیکٹ آ رہا ہے سو ایک یہاں پر یہ بات تو چلے میرے علم کے مطابق کنفارم ہو گئی جی مولانا صاحب کوئی سوسائٹی نہیں لے کے آ رہے لیکن ایک یہاں پر میں آپ کا بہت بڑا فین بھی ہوں مولانا صاحب اور آپ سے بڑی عقیدت بھی ہے اور آپ کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ دوہزار تیرہ کے اندر چالیس دن بھی لگائے جب ہرائیوینڈ سے ہمارا میری تشکیل ہوئی اکاڑا اور اس کے علاوہ کئی سی روزے بھی اور اللہ کے فضل سے کئی شبے جمعے بھی اور اللہ نے بڑا آپ کی وجہ سے پوری عالم اسلام کو فائدہ ہو اور آپ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ میں بہت پوزیٹیوٹی آئی اور نوجوانوں کے لیے آپ ایک مجھل رائے اور آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے نام پہ لوگ اندھا اعتباد کرتے ہیں آپ نے فلڈ ڈونیشن کے لیے کہا تو سب نے مل کے برچر کا حصہ لیا ہم ایم ٹی جے کی پرفیوم اس لیے بھی لیتے ہیں کہ تولمبا میں آپ کے جو مدارس ہیں وہ آپ کے سپورٹ سے چال رہے ہیں سو آپ ایک سبردست انسان ہیں لیکن یہاں پر ایک بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ مولانا صاحب یہاں پر اسلامباد کے کچھ حلقوں میں یہ بات بار بار پھیلائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ مولانا تاری جمیر صاحب کو اپنی سوسائیٹیوں کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں حضرت صاحب میرے یہ درخواست ہے اگر یہ پروجیکٹ آپ کا ہے تو آپ پہلی بات تو یہ آپ کا نہیں ہے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک تردیدی بیان جاری کریں ایک اب فیس بک پہ آپ بہت ایکٹیف ہیں فیس بک پہ آپ کی ٹیم ایکٹیف ہے مولانا یوسف صاحب آپ کے بیٹے بھی فیس بک پہ اکثر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کھل کے بتائیں کہ اگر اسلامباد میں میرا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کیونکہ دو سال بعد سال بعد پانے میں چھے منے بعد عوام کے پیسوں سے جب پیسے ہاتھ جا چکا ہوگا پیسہ ان کے ہاتھوں سے اور پھر اس ٹیم آپ اگر کہیں گے تو اس ٹیم عوام کا پیسہ آپ کے نام پر لوگوں کو کٹھا کر چکے ہوں گے سو اس چیز کی اوپر بہت ضروری ہے چیز دوسرا جب تھوڑی سی تحقیق کی گئی کہ جی مولانا صاحب کا تو یہ پروجیکٹ نہیں ہے جب تھوڑا سا اس کی اوپر بحث مباحثا چلا کچھ حلقوں میں اسلامباد کے اندر تو نیکسٹ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی وہ مولانا صاحب کے بیٹے ہیں بیٹے کا پروجیکٹ ہے جو کہ مولانا یوسف صاحب ہے ان کے پروجیکٹ ہے ان سے ان کو منسلک کیا جا رہا ہے سو اگر مولانا صاحب کے بیٹے اس پروجیکٹ میں انوالف ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام کمیونٹی سے کہ پھر ترجمید صاحب کو اس کے ساتھ نہ جڑا جائے بیٹے کا فعل الگ ہے باپ کا فعل الگ ہے سو نام کس کا استعمال ہو رہا ہے اگر بیٹا بھی اس میں پروجیکٹ میں ہے تو نام ترجمید صاحب کا ڈیریک استعمال ہو رہا ہے لیکن جب آپ سوچے تحقیق کرنا جاتے ہیں مولانا صاحب کی کوئی ویڈیو کو کلپ کو ایگریمنٹ کوئی حمد مولانا صاحب کی پیج پہ یا یوٹیوب پہ کوئی ایسی خبر نہیں آئی تو پھر فوری اگلی بات آ دیجی مولانا صاحب کے بیٹے پارٹنر ہیں پھر تیسری بات میں مولانا صاحب کی بیٹے کو یا اگر وہ یہاں پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں ان کو ضرور یہ بتاؤں گا بتانا جا رہا ہوں کہ آپ پھر اپنی پوری تحقیق کریں کہ جتنی زمین ہے اتنی ہی فائلیں بیچی جائیں تاکہ کل کو باقی طور سائٹیوں میں بہت مسئلے مسائل چیزیں آتی رہتی ہیں فائیرے لگڑ جگڑ چلتا رہتا ہے کہ کل کو ہمارا دین ہمارا اسلام کو لوگ گالیاں نہ دیکھیں مولانا نے ایسے کر لیا دوسرا اوبرال ریل سٹیٹ کی نیوز میری پراپرٹی نامہ یوٹیوب پہ آ رہی ہیں اس حوالے سے میرے چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ اس حوالے سے جو اور بھی اگر مولانا صاحب کا کوئی بیان یا کوئی وہ آئے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور مولانا صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ہم اس کا انتظار کریں گے کہ مولانا صاحب اس کی اوپر اپنی کلیر سٹیٹمنٹس نے اور اگر آپ کی بیٹے انواللہ ہیں تو کیا آپ وہ آپ کی انواللمنٹ اس کو سمجھی جائے یا آپ کی بیٹے کی انواللمنٹ سمجھی جائے کیونکہ ہم نے اگر پیسہ لگانا ہے تو مولانا صاحب ہم نے آپ کی نام کی اوپر پیسے لگا دینے لیکن اگر کل کوئی مسئلہ ہوا تو ہم نے آپ سے ہی پوچھنا ہے کہ مولانا صاحب آپ کی سوسائیٹی تھی سو مجھے یہ کنفرم ہے کہ آپ نہیں ہیں لیکن یہاں پہ بہت سارے ہلکے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے سوسائیٹی لے کے آ رہے ہیں سوسائیٹی میں آپ کو پتہ ہے مسئلہ مسئلہ بہت ہوتے ہیں اور جو کلیم ہے وہ بھی کافی بڑا کیا جا رہا ہے کہ جی اتنے ہزار کنال زمین ہے جبکہ اتنی ہزار کنال زمین وہاں پر اویلیبل اتنے لوگوں کے پاس ہی نہیں نا مولانا صاحب کے نام کوئی زمین ہے وہاں پہ ہماری ذرائع کے مطابق سو یہ جو چیز ہے اس کی اوپر آپ نے ضرور بکرنا ہے اور عوام الناس جو کہ میرے انویسٹرز ہیں جو کہ میرے فالور ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ایسی انویسٹمنٹ سے گریز کریں بلکل آپ انویسٹمنٹ کریں اگر آپ کو زمین زمین کے ڈاکومنٹس زمین کا قبضہ دکھایا جا رہا ہے بار دکھائی جا رہی ہے پوری زمین پہ اور ڈیویلپر کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے بلکل سائی چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ کے ساتھ مولانا صاحب کے نام پہ کوئی پیسے مانگتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ بلکل جو ہے اس میں پیسے نہیں دینے کیونکہ ابھی تک جتنی معلومات ہیں اس میں مولانا صاحب کوئی سوسائیٹی نہیں لے کے آ رہے ہیں سٹارٹ میں مجھے بھی ایک کال آئی جی مولانا ترجمیل صاحب سوسائیٹی لانچ کرنے آ رہے ہیں تو آپ اس کی ڈیلرشپ لے لیں تو میں ریل میں سمجھا میں نے کہا زبردست ہو گیا تو اس طرح بھولے ہولے کر کے پھر یہ بات پتا لگا جیو ہو وہ تو ان کے بیٹے ہیں پھر پتا لگے جیو ہو وہ بیٹے تو اس میں ہے ہی نہیں وہ تو صرف دعا کرنے آگے تھے سوسائیٹی کے پاس لوگوں نے ان کے ساتھ کو جوڑ لیا سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اللہ پاک ہم سب کیلئے آسانی اپناتا کرے اور تمام ہاؤزنگ سوسائیٹی کیلئے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو کامیاب کرے اور میں سوسائیٹی مولو سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کچھ لوگ غلط سوسائیٹیوں کو سوسائیٹی کو اگر آپ سوسائیٹی بنانا بھی چاہ رہے ہیں most welcome we are available for you اگر آپ پراجیکت ظاہر کرتے ہیں پراجیکت کی لیجیٹیمیسی پراجیکت کی زمین ساری چیزیں رکھتے ہیں تو دیفینٹلی پوری کمیونٹی جو ہے آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ کے پراجیکت سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ مولان صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں یہ ایک غلط ہے اگر پراجیکت بیچنا ہے تو کسی کے اسلام کا یا مولان صاحب کا نجائز سہارا نہیں لینا چاہیے اور اگر ہے اس طرح ہوتا تو ابھی تک مولان صاحب کی ویڈیو بھی آ چکی ہوتی تو میں اس کی اوپر تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے پیسہ لگانے سے پہلے اپنی پوری تحقیق کریں کل یہ نا جی آپ ہمارے جناب مولان صاحب کی پیچھے پھر گالیاں دے رہے ہوں کہ جی یہ تو ہم نے ان کے نام پر لیا تھا جبکہ ایسا کوئی ابھی تک سلسلہ سامنے نہیں آیا اپنا خیال لکھیں محمد اسمائیل کو دیں اجازت چینل ضرور سبسکرائب کریں دیکھتے رہیں ہماری ویڈیوز اور انشاءاللہ بیسٹ پروجیکٹس میں پاکستان کے اندر بیسٹ ریل سیٹ انویسمنٹ کے لیے پروکٹی نمہ ٹیم سے رابطہ کریں جو بھی آپ کا بجٹ ہے اس بجٹ کے اندر ہم آپ کے ساتھ بیسٹ انویسمنٹ کریں گے اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو میں معافی چاہتا ہوں اور میں اس چیز کا ضرور انتظار کروں گا کہ اس کی اوپر کوئی یس یا نو کا کوئی بیان آئے تاکہ یہاں کی جو کاروباری حلقے ہیں ان کے یہ جو ایک تذبذب ہے اس ٹیم کی یہ واقعی ان کا ہے ایک سسپنس ہے یہ سسپنس ختم ہو جائے یا یہ سسپنس جو ہے نا اس کو ایک پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنا خیال لکھیں محمد اسمائیل کو دیں اجازت اللہ حافظ